اسلام علیکم ایہوپ آپ سب خیجت سو گے تو آج ہم میں ایک ویڈیو ایڈیٹنگ لیا ہے تو اپنے ویڈیو کا پریوی تو دیکھ لیو گا تو کیسے ہم ایس ڈی آر ایفیکٹ والی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل نوٹک فیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹک فیشن آپ کو مل سکے تو چاہیں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تو یہ ہمارا باقی اپکٹ اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ پلے سٹور پہ آپ کو ایزیلی اویلی بل ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں گے نیو پروڈک پہ آپ کو پلسک آئیکن دیکھ رہو گا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیس کے بعد آپ نے جس ویڈیو پہ بھی ایڈی آر ایفیکٹ لگانا ہے وہ آپ نے ویڈیو کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ ایفیکٹ لگانا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیو میں نے ایمپورٹ کر دی صحیح تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے بہت ایسان طریقے سے بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اگر ویڈیو پھر بھی آپ کو سمجھ جائے تو آپ ویڈیو کو اگین دیکھ دیجئے گا آپ جائیں گے ویڈیو پہ کلک کریں گے دین آپ جائیں گے نیچے آپ کو چھوکا ارجسٹ ٹھیک ہے دین ارجسٹ والے اپشن میں آ جانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سار سکرول کریں گے تو آپ کے پاس یہ گراف والا اپشن آئے گا اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہ ہے تو آپ اپنا کیپ کٹ کو اپ ڈیٹ کر لیجئے گا تو یہ آ جائے گا اپشن ویسے آ جاتا ہے اگر نہ بھی آئے تو آپ اپ ڈیٹ کر لیجئے گا میں گراف کا اپشن پہ کلک کروں گا دینا کے پاس ایسا اپشن شو ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ سے اس کو اوپر لے جانے اینڈ سیکنڈ والی لائن ہے اینڈ والی اس کو آپ نے نیچے لے جانے ہیں ٹھیک ہے دین ریڈ میں آنا ہے ریڈ کو بھی آپ نے بلکل یہی پروسس اپلائے کر رہے ہیں یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے اب اس میں آئے ڈی آر ایفکٹ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کس سار لگے گا آپ نے کس سار کر دی رہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہماری ویڈیو کتنی عجیب سے لگئی ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی اوber editing دیتی ہے تو آپ نے back آنا ہے در آپ نے جانا ہے effect میں آپ نے جانا ہے video effect میں ٹھیک ہے در اس کے بعد آپ نے جانا ہے basic میں basic میں آپ کو یہ option show ہوگا blur effect 8 کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پوری ویڈیو پر ایسے add کر دینا ہے در اس کے بعد آپ نے اس کو ویڈیو کو export کرنا ہے لیکن کس ریشو میں آپ نے یہ arrow کا button پر click کرنا ہے اور آپ نے اس کا frame rate 60 رکھ دینا ہے در آپ نے اس کو export کر دینا ہے یہ ویڈیو export ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا تھوڑ سا کام اور رہے گے اور ہماری ویڈیو ریڈی ہو جائے گی یہ ایک بہت احسان طریقہ جسے آپ ڈی آر effect لگا سکتا ہو quality editing بھی اس کو کہہ سکتا ہو آپ اس کو done کریں گے then again آپ new project میں جا کے اپنی real والی جو آپ جس پہ آپ کا effect نہیں لگا وہ آپ لے لیں گے میں یہ لے لے تو یہ ہماری original ویڈیو آگے ٹھیک ہے جس پہ کوئی effect نہیں لگا آپ دیکھ سکتا ہو then آپ کو نیچے options ہوگا اوڑنے والا آپ نے اس پہ click کر دینا ہے then again ڈاول ہے آپ اب ابھی آپ نے جو یہ ویڈیو لگانی وہ effect والی لگانی جس پہ آپ نے graph سے اس کو adjust کیا تھا تو یہ ہماری ویڈیو import ہو گئی تو ابھی آپ اس کو بلکل okay adjust بلکل relax ہو کے adjust کریں گے تاکہ آپ کی جو ویڈیو بلکل ویڈیو کی اوپر ویڈیو بلکل اچھی لگے جب اس کے بعد بھی آپ کو بلکل بلد ہوگا آپ نے ویڈیو پہ click کرنا ہے آپ نے جانے splash پہ نیچے آپ کو options ہوگا اس پہ click کر دینا ہے جب اس کو صورت کھول کریں گے اور یہ آپ کو options ہوگا burn والا آپ نے اس پہ click کر دینا ہے دیکھیں یہ تھوڑا ڈارک ایفیکٹ آگا ہے اگر آپ دوسرا رکھنا چاہے تو یہ بھی باقی آپ نے اس کی جو بات سکتے ہیں آراؤن 50 to 51 اس ساتھ جو بھی آپ کی اپنی ویڈیو کے حساب سے اچھی ہے جو رکھنا چاہے آپ رکھ لیجیے گا تو زیادہ سے quality edit ہو چکے تھوڑا ہمارا جو اس کا background ہے ویڈیو ماری تھوڑی اچھی سی ہوگی دن اگین ابھی یہ جو مارے جس کا کلر ہے وہ وہ تھوڑا ڈال آ رہا ہے وائٹ نہیں ہے تو آپ اگین ایڈ اوہر لے پہ جائیں گے اگین ایڈ اوہر لے اینڈ جائیں گے سٹوک ویڈیو میں آپ کو اوپر اوپشن شوہ کا سائیڈ پہ اینڈ آپ نے وائٹ کار کا background کر لینا ٹھیک ہے دن اس کو پوری ویڈیو پہ سیٹ کر دینا ٹھیک ہے پوری ویڈیو پہ لگا دینا دن اس پلیس پہ جائیں گے اینڈ اوہر لے پہ آپ نے کلک کر دیں ابھی ہمارے جو وائٹ کلر ہے وہ ایڈ ہو چکے ابھی باقی آپ اس کو اپنے ویڈیو کے ساتھ سجسٹ کر لیجئے گا دیں جیسے زیادہ کریں گے تو وائٹ ہوگا تو وائٹ آگا فل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگی بھی ویڈیو بن جائے گی تو اپنے اراؤنڈ اس کو سفٹی تو فورٹی جہاں پہ بھی آپ کو ویڈیو ارڈیسٹ ہو رہی ہو آپ کر لیجئے گا تو بھی آپ جیسے سے ہوا پہلے ایسی تھی دینے سے تو آپ اس کو پورا ایسے لگا لیجئے گا تو ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی تو یہ والا میں آپ کو سا clip بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ والا جو clip ہے ہمارا unedited ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو چلاتے ہیں اور یہ جو سیکنڈ والا option ہے یہ ہمارا edit ہوا وائٹس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے بٹن پر کلک کر کے اس کو export کر دیں گے تو آئے ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید رسطہ کی editing سے related ویڈیو دہنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکراب کریں take care اللہ حافظ